حالی میں ایک بڑا مجھدار سا وائس میسج میرے پاس آیا اور یہ وائس میسج آیا تھا امریکہ سے انہوں نے بڑا ایک بڑا مجھدار سا سوال کیا تھا کہنے ہیں کہ میں انہی کی اسٹیلیں بولنے کی کوشش کرتا ہوں میں گھر میں بیٹی بیٹی بور ہو رہی ہوں پاو بی کے فلم کب آئے گی تو بڑا مجھدار مجھے سوال لگا چلی میں نے کہا اس کا جواب آپ کے لئے لے کے آتے ہیں نمازکار میرا نام ہے منی شربا اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگن من ری ایکش تو بھائی جیسے سنی باجی کے فینس سب جگہ فیلے ہوئے تو اپنے ویورز بھی سب جگہ فیلے ہوئے پچھلی بار میں نے اپیسوڈ میں کئی دیشوں کا نام لیا تو ترنت اور دیشوں کے نام بھی جڑ گئے تو اس میں کی بھائی ہم بھی تو ہیں ہم بھی تو ہیں ہمارا نام بھی لو ٹھیک ہے سر کب کسی دن اپیسوڈ کریں گے سارے انٹرنیشنل فینس کے اوپر وہ پلان تھا جب چینل ہمارا مانیٹائز تھا اس سمیں پلان کیا تھا پھر تو گرینڈ لگ گیا لمبا تو اب ٹائم آ گیا سب اچھا اچھا کریں گے تو خیر یہ سوال کہ بھائی بابی دیول کی کونسی فلم آ رہی ہے کونسی فلم دیکھنے کو ملے گی اور کم ملے گی تو سب سے لیٹیس جو فلم آ رہی ہے وہ ہے کنگوا کنگوا کی نیٹ پوسپونڈ ہوتے 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 پہنچ گئی چودہ نومبر کو اور چودہ نومبر کو اب یہ فلم آئے گی تو اس میں بھی ایک گرینڈ لگا ہوا ہے گرینڈ کیا ہے گرینڈ یہ ہے کہ بھائی اس بار جو موسم ویباہ کی چیتاونی جاری کی ہے تمیل نادو کے اندر کیونکہ تمیل فلم ہے تو اس کا ایک پرائیمری جو ویورز ہیں وہ تمیل سے ہی آنے تمیل نادو سے آنے حالانکہ یہ پوری طرح سے پین انڈیا فلم ہے بلکہ اس کو کہنا چاہیے انٹرنیشنل فلم ہے جس طرح سے فلم کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے درشک ہر جگہ ملیں گے بھارت کے اور حصوں میں بھی ملیں گے اور بابی دول کے آنے کے بعد نورتھ انڈیا میں یہ اینیول کے بعد ان کی پہلی فلم ہے تو اس طرح کا کریز بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن بیسیکلی تمیل نادو سے نقصان ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ بھائیشہ وانی یہ ہے کہ برسات ایک سو گیارہ پرسنٹ ہونے کے چانس ہے مطلب اپنے جو نارمل ہوئی تھی اس سے تھوڑی سی زیادہ نارمل سے زیادہ ہونے کے چانس ہے ایسی بھی نہیں ہے کہ بلکل آگ لگ جائے گی لیکن اسے جو سینیما گوئرز ہیں ان کو تھوڑی دکت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کا سینیما جانا گھڑتا ہے یہ گرینڈ کی خبر آئی ہے لیکن چلیے تمیل آڈو میں ہوگا تو باقی جگہ تو سب مارکٹ کھولا ہوا ہے کیونکہ پین انڈیا فلم ہے پوری طرح سے فلم کو پلان ہی اس طرح سے کیا گیا ہے اب یہاں پر سب سے پہلی فلم جو ہے وہ اب یہ چودہ نمبر کو ہے کانگوا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو فلم آنے والی ہے ہریہر ویرہ مللو ہریہر ویرہ مللو کے اندر اورنگزیب کے کردار میں یہ اب میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں اور اس فلم کے تو ٹیزر بھی آ گئے تھے لیکن پاون کلیان کے پھسنے کی وجہ سے مطلب الیکشن میں پھسنے کی وجہ سے تو اس کے بعد یہ فلم اٹکتی چلی گئی لیکن اب فلم کا کام چل رہا ہے اور فلم اگلے سال کے شروعات میں آنے کی پوری امید ہے حالانکہ ڈیٹ کے لئے میں ابھی نہیں کہہ سکتا اس کے بعد جو سب سے زیادہ چرچہ میں ہے وہ ہے تھلاپتی وجہ کی تھلاپتی سکسٹی نائن جس کا آج پوجہ ہوئی ہے اس کا مورہ شاٹ ہوا ہے اور اس میں بابی دیول اور تھلاپتی وجہ ایک ساتھ کھڑے نظر آئیں یعنی یہ خبر بھی کنفرم ہے لیکن فلم آئے گی ابھی آگے ٹائم لگے گا اور دوہزار پچیس کے لاستہ کے فلم لگے گی کیونکہ اب سے شوٹنگ شروع ہو رہی ہے شوٹنگ ختم ہوگی پروز پروڈکشن ہوگا اور پھر پرموشن ہوگا اور اس کے بعد جا کے ایک سال کا سائیکل تو یہ مان ہی لیجئے تو تھلاپتی سکسٹی نائن یہ بہت بڑی فلم ثابت ہونے والی ہے اسی طرح تیلکوک اندر ایک اور فلم ہے جس کے اوپر بے تہاشا نگاہیں لگے ہوئی ہیں وہ ہے NBK 109 جس کے اوپر نگاہیں کہ کب پوری ہوگی کب کمپلیٹ ہوگی لیکن اس سال وہ بھی نہیں آ رہی ہے وہ بھی اگلے سال کے لیے جائے گی تو اس فلم کا بھی بہت جلد آنے کے اثار ہے تو مطلب پہلی فلم کنگوہ اس کے علاوہ حریر ویرہ ملو NBK 109 اور تھلاپتی ویجے کی سکسٹی نائن یہ اگلے سال میں یہ ابھی کا بابی دیول کا جو فین سے ان کے لیے اپڈیٹ یہ ہے اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں alpha کے اندر بابی دیول نگیٹیو کریکٹر کے اندر ہے اور وہ نگیٹیو کریکٹر کے اندر شوٹنگ ووٹنگ کا خام بھی چل رہا ہے لیکن یہ سپائی یونیورس کی فلم یہ بھی ابھی نہیں آنے والی ہے جلدی آنے کے چانس نہیں ہے اس کے علاوہ انڈراغ کشپ کی فلم کے شوٹنگ بھی بیچ میں کری ہے بابی دیول نے اس کے بھی حال فلال میں آنے کے چانس نہیں ہے حال فلال میں سب سے پہلی جو فلم آنے والی ہے وہ ہے کنگوہ اور کنگوہ کا جس طرح کا کینوہ سے وہ بہت بڑا ہے ہم نے دیکھا سوریا کا کردار کیا دھماکے دار کردار ہے اس کے علاوہ بابی دیول کا کردار بھی اترا ہی خونخار ہے تو نگاہیں بلکل بنی ہوئی ہیں اور بابی دیول کے فینس کو پوری طرح سے انتظار ہے اس فلم کا کنگوہ لیٹسی کیسا رسپونس آتا جب فلم آتی ہے جیسے اپ ڈیوٹوں کا آپ کے لئے ضرور لکھیں گے نمسکار